مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام بتاریخ دس جمعہ دل اول چودہ سو پیتالیس حجری بمطابق 24 نومبر دوہزار تیو سکسو قطیب فضرت الشیخ ماہر المعاقل حفظ اللہ ترجمہ با آواز عشر الدین مدنی موضوع جو حکمت سے نوازا گیا وہ بہت بھلائی لیا گیا تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس کی رحمت اور علم ہر چیز کو محیط ہے وہ پاک ہے ایک اکیلا تنہا اور بینیاز ہے جس نے نہ جنا اور نہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اجھے جانے والوں میں سب سے حقدار قصد کیے جانے والوں میں سب سے مددگار مالکوں میں سب سے مہربان مانگے جانے والوں میں سب سے سکھی اور دینے والوں میں سب سے زیادہ دینے والا ہے میں اس پاک اداد کی بہت پاک اور مبارک تعریف کرتا ہوں جیسے وہ چاہے اور پسند کرے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اس کے چنیدہ اور خلیل ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد مومنوں کی جماعت میں آپ کو اور خود کو اللہ کی تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں ہدایت کے راستوں پر چلے گفلت اور ہلاکت کی راہوں سے بچیں اور دلوں کو اللہ کے تقوی سے معمول کریں آخرت سب سے بہتر اور زیادہ پائیدار ہے غشیر اقل مند وہ ہے جو جوانی میں بڑھا پی سے پہلے تندرستی میں بیماری سے پہلے اور فرصت میں مشغولیت سے پہلے اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے توشہ لے لیں اللہ کا فرمان ہے اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گی اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا امت مسلمہ نبیوں نیکوکاروں اور باعمل علماء کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جس کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور جس پر اپنی کائنات اور شریعت کو قائم کیا ہے وہ عظیم نعمت ہے جس کی یاد دہانی اللہ نے اپنے بندوں کو کرائی ہے سنو وہ ہے حکمت اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ کا حسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب ہو حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے حکمت کہتے ہیں چیزوں کو ان کی مناسب جگہوں پر رکھنا اور وہ نفابخش علم نیک عمل اور مقاصد شریعت کی معارفت کے حصول سے ہوگی وہ نفابخش علم نیک عمل اور مقاصد شریعت کی معارفت سے حاصل ہوگی حکمت صاحب حکمت کو سرداری عطا کرتی ہے اسے وقار کا لباس پہناتی ہے اور اسے ان چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے جو رسوائی اور عار کا سبب بنے ابن عین نے کہا کہا گیا ہے بندے کو جو سب سے افضل چیز دی گئی ہے وہ دنیا میں حکمت اور آخرت میں رحمت ہے لوگوں میں سب سے عظیم حکمت والے انبیاء اور رسول ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں رسالت کو اٹھانے اور دعوت کو پہنچانے کی فضیلت سے مختص کیا ہے اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ تعالی نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تُو نہیں جانتا تھا اور اللہ تعالی کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ حکمت والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطربیز سیرت پوری کی پوری عائن حکمت ہے اپنے اقوال و فعل اور اپنے طور طریقے میں اللہ کا فرمان ہے وہی ہے جس نے ناخاندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور اس ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے یقینا یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اس لئے لوگوں میں حکمت سے سب سے زیادہ بہرمند ہو ہے جو سید الانبیاء کی سیرت سے متعارف ہوا آپ کے طریقے پر چلا اور آپ کی سنت کی پیروی کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے موقف اور واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آپ کی درست رائی اور آپ کا اچھا مشورہ جلو اگر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھول دی گئی پھر جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا پھر اسے آب زمزم سے دھویا اس کے بعد سونے کا ایک تھال لائی جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا اسے میرے سینے میں انیل دیا پھر چاک شدہ سینے کو بند کر دیا اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے آپ کی حکمت جلو اگر ہوئی اس شخص کے ساتھ بھی اس نے آپ کی دعوت قبول کی اور اس شخص کے ساتھ بھی اس نے آپ کی مخالفت کی اور آپ پر ایمان نہیں لایا صحیحین میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بن المستلق سے واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی سے لڑ رہے تھے انصاری نے آواز دی اے انصار مدد کو پہنچو اور مہاجرین آواز دی اے مہاجرین مدد کو آو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی نعرے کیسے ہیں انہیں چھوڑ دو بے شک ای خبیث ہیں جب یہ خبر منافقوں کے سرداد عبداللہ بن سلول تک پہنچی تو اس نے مسلمانوں کی صفح میں درار پیدا کرنے ان کے شیرازہ کو بکھیرنے ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کا عزم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات مہاجرین اور انصار کے درمیان فیل گئی اور لوگ باہم جھگڑنے لگے کہ قریب تھا کہ ان کے بیچ فتنہ برپا ہو جائے جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے لشکر کو کوچھ کرنے کا حکم دیا جبکہ وہ سخت گربے میں تھے آپ انہیں لے کر رات و دن مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اپنے سفر میں مشغول ہو گئے اور تھکاوٹ انتہا کو پہنچ گئی انہوں نے اپنی رات سے صبح نہیں کی مگر ان کے سینوں سے وہ قدورت دور ہو گئی جو شیطان نے ان کے بیچ پیدا کر دیا تھا اسی طرح حکمت اللہ کے بعد فتنے کو دور کرنے امن کی حفاظت کرنے اتحاد قائم کرنے اور لوگوں کے دنیا بھی اور اخراوی مفادات کے استوار ہونے کا سبب ہوتی ہے اور حکمت کے نہ ہونے اور خواہشات کے دعوے داروں کی پیروی کرنے میں کتنی برائیاں اور متعبدین اخصانات ہیں ایمانی بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے نمونوں میں سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران ایک بدوی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پشاب کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے اس پر چیخا ایک دوسری روایت میں ہے لوگ اس کی طرف لبکے کہ اسے ماریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مندر دیکھا تو فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پشاب پر ایک ڈول پانی ڈال دو تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئی ہو دشواری پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئی ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا یہ مساجد اس طرح پشاب یا کسی اور گندئی کے لیے نہیں ہیں یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے ذکر نماز اور دلاوت قرآن کے لیے ہیں اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق آپ کی حکمت نرمی اور رحمت کے پہلوں میں سے ایک پہلو تھا جس سے آپ نے اپنے گرد لوگوں کے دلوں کو ان کی طبیعتوں کے اختلاف اور ان کے طور طریقوں کے تناؤں کے باوجود گرویدہ بنا لیا اس لیے کہ نرمی کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے مگر اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور کسی چیز سے کھیچی نہیں جاتی ہے مگر اسے بدصورت بنا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی پر عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سختی کی نہ گالی دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے نرم گفتگو اور سب سے خوبصورت عطاب کے دریئے آدمی کو تعلیم دی یہاں تک کہ اس جہاتین نے اپنی نماز میں یہ دعا کی اے اللہ تم مجھ پر اور محمد پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فیرہ تو اس سے فرمایا تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا یعنی اللہ کی رحمت کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اسے ڈانتے ہوئے چھوڑ دیتے تو اس پر متعدد خرابیاں مترتب ہوتی اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالی کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دن ہیں اور اگر آپ بد زبان اور سخ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھڑ جاتی مومنوں کی جماعت ہمارے روز مرہ کے معاملات میں اور خصوصاً میاں بی بی کے درمیان حکمت کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تاکہ محبت اور رحمت برقرار رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بی بیوں کے ساتھ برتا آپ کے صبر آپ کی بردباری آپ کے نظر انداز کرنے اور آپ کے حسن تصرف میں ایسے پہلو ہیں جن پر مؤمن کو غور فکر کرنا چاہیے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں تھے کہ اممین زینب نے ایک پیالی بھیجی جس میں کھانا تھا یہ دیکھ کر عائشہ کے دل میں غیرت نے حرکت کی اور غیرت وہ احساس ہے جو ہر عورت اپنی سوکن کے تئیم حسوس کرتی ہے چنانچہ انہوں نے اس پیالی کو ایک پتھر مارا جس کی وجہ سے کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکھر گیا آپ پوری توازوں کے ساتھ پیالی کے ریزوں اور کھانے کے ٹکڑوں کے لیے جھکے اور انہیں زمین سے جمع کرتے رہے جبکہ آپ نازک ترین عبارت شیری ترین بیان اور خوبصورت ترین معذرت کے ساتھ محبت کے ادھار کرتے ہوئے فرماتے رہے تمہاری ماں کو غیرت آگئی تمہاری ماں کو غیرت آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے دن کی حفاظت کی آپ نے کسی بات سے اسے نہ توڑا اور نہ چوٹ پہنچائی نہ ٹھیس پہنچائی پھر آپ نے زینب کے لیے صحیح سالم پیالی بھیجی اور ٹوٹی ہوئی پیالی کو عائشہ کے پاس رکھ دیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے لطف و نرمی سے سمو لیا اور زینب کو اپنے عدل و انصاف سے ڈھاپ لیا چنانچہ سب آپ کی حکمت سے راضی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں بھائیوں مشورہ حکمت میں سے ہیں کیونکہ اس میں درست رائع اور صحیح عمل کی جستجو ہوتی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس کا حکم دیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اردگرد کے لوگوں سے بہت زیادہ مشورہ کرتے حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں لوگوں میں سب سے کامل عقل اور سب سے درست رائع والے ہیں صلح دیبیہ میں صحبہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ سوچ کر غصہ ہو گئے کہ ان کا حق مارا گیا یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں انہوں نے کہا تو پھر ہمیں اپنے دین میں کم تر کو کیوں دیا جا رہا ہے اور ہم کیوں لوٹیں گے جبکہ اللہ نے اب تک ہمارے اور ان کے درمیان فیسرہ نہیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی ہر گزائے نہیں کرے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی تحریر کے مسئلے سے فارغ ہوئے تو اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو قربانی کرو فسر منوالو راوی کا کہنا ہے اللہ کی قسم ان میں سے کوئی بھی بندہ نہیں اٹھا یہاں تک کہ آپ نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی تاہم ان میں سے کوئی بھی بندہ نہیں اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ام سلمہ کے پاس گئے اور لوگوں کا جو برتاؤ دیکھا ان کے سامنے بیان کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ چیز چاہتے ہیں آپ نکلیں اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں یہاں تک کہ اپنی اوٹنی زبہ کر دیں اپنے نائی کو بلائیں اور وہ آپ کا حلق کریں چنانچہ آپ اٹھیں اور ان میں سے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی یہاں تک کہ آپ نے اپنا جانور زبہ کیا اپنے نائی کو بلائیں جب انہوں نے یہ دیکھا تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اپنے جانور زبہ کیے اور ایک دوسرے کا سر موننے لگئی اور قریب تھا کہ وہ گم کے مارے ایک دوسرے کو مار ڈالیں اسے امام احمد نے اپنی مصند میں روایت کیا ہے پتا چلا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی رائی درست تھی اور مشورہ مبارک تھا ایمانی بھائیوں حکمت مؤمن کی گمشدہ مطا ہے جہاں بھی اسے ملے وہ اس کا زیادہ حقدار ہیں حکمت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے عمال میں رشد و ہدایت کا طلبگار ہو جو سب سے اہم ہو اس سے شروعات کریں اور جو سب سے اولا ہو اسے اختیار کریں جب مفاد عامہ اور مفاد خاصہ ٹکرائیں تو مفاد عامہ کو مفاد خاصہ پر مقدم کریں اور اگر اس کے تصرف پر نفع اور نقصان دونوں مترتب ہوں تو نفع کے حصول پر نقصان کے دور کرنے کو مقدم کریں حکیم کسی معاملے میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے انجام پر غور و فکر نہ کر لیں حکمت میں سے یہ ہے کہ آدمی اس وقت خاموش رہے جب خاموش رہنا بہتر ہو اور اس وقت بولے جب بوڑنا افضل ہو اس لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ یا تو خیر بولے یا خاموش رہے خبردار وہ لوگ اللہ سے ڈریں جو سوشل میڈیا پر خیالی ناموں کے پیچھے تنازع اور افتراض کے اسباب فیلاتے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے اور ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں اور ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اللہ کا فرمان ہے جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زمانی اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے عمال کی گواہی دیں گے اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے حکمت میں سے لوگوں کو ان باتوں سے مخاطب کرنا ہے جنہیں ان کی عقلیں اور اذہان برداشت کر سکیں اور ان کے کلچر کے تناؤں کا خیار رکھنا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم کسی قوم کو ایسی بات نہ کہو جس کا ادراک ہو ان کی عقلیں نہ کر پائیں ورنہ ان میں سے بعض کے لئے فتنہ ہوگا اللہ کے بندو آپ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تمام حالات میں حکمت سے آراستہ رہو کیونکہ وہ عظیم ترین عطیات میں سے ہے اس کے سرچشموں سے طلب کرو اور اللہ سے مزید حکمت مانگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائی وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا اور نصیحت صرف اخل مند ہی حاصل کرتے ہیں اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائیں میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے ہر طریق کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے آخرت میں اسی کے لئے حمد ہے اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں جو خوش خبری دینے والے ڈرانے والے اور روشن چراغ ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو قیامتوں ان کی اچھی طرح پیروی کریں مومنوں کی جماعت تو وہی حکمت اللہ تعالی کی طرف سے خالص عطیہ ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دیتا ہے اور کوئی حکمت کسی قصبی ہوتی ہے کیونکہ علم سیکھنے سے ہے بردباری بردباری کی کوشش کرنے سے اور صبر صبر کرنے کی کوشش سے ہے اللہ حکمت اسے عطا کرتا ہے جو اس کے حصول کے اسباب اپنائیں اور اس کے اندر اس کے ارکان پائے جائیں یہ تب ہی حاصل ہوگی جب وہ اس کے مالک کی تعالی سے مانگی جائیں حکمت کے حصول کے اسباب میں سے اخلاص تقوی اور اللہ تعالی کا خوف ہے سو جو اللہ سے ڈرا اس کی زندگی منظم ہوئی اور اس کا باطن و ظاہر استوار ہوا اللہ کا فرمان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو فیرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے اہلِ بیدت اور خواہش پرست حکمت سے محروم ہیں کیونکہ خواہش اندھا اور بہرک بنا دیتی ہے اللہ کا فرمان ہے کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایہ دے سکتا ہے کیا تم نصیحت نہیں لیتے حکمت میں بردباری اور سنجیدی کا مقام وہی ہے جو جسم میں سر کا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد قیس کے اشج سے فرمایا تمہارے اندر دو خسلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے بردباری اور سنجیدگی اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے بردباری عقل و شعور کا نام ہے اور سنجیدگی تحقیق کرنے اور جلدبازی نہ کرنے کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والی اس کی تحقیق کر لیتے ہیں ایمانی بھائیوں حکمت میں سے لوگوں کی غلطیوں اور لدشوں کو نظر انداز کرنا اور ان کی خوبیوں اور خیر کے پہلوں کا ذکر کرنا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بی بیوں نے آپ کے خلاف ایک دوسری کی عانت کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بی بی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی جب اس نے اس کو افشاکی اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بی بی کو وہ بات کچھ تو بتا دی اور کچھ نہ بتائی تغافل و نظر انداز کرنا عظیم عدب اور نبی شریف اخلاق ہے اور صاحب حکمت لوگوں کی دلداری اور دلجوئی کرتا ہے مداہنت نہیں ان کے لئے نرم پہلو اپناتا ہے اور ان سے نرم گفتو کرتا ہے یہ الفت کے حصول اور کینے کو نکالنے کے اسباب میں سے ہے خط مکہ کے موقع پر جب ابو صفیان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول بے شک ابو صفیان ایسا آدمی ہے جو فخر کو پسند کرتا ہے اس لئے آپ اس کے لئے کچھ مقرر کر دیں آپ نے فرمایا ضرور جو ابو صفیان کے گھر داخل ہو گیا وہ امن پا گیا اسے امام مسلم اور اصحاب سنان نے دعویت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے ابو صفیان کے گھر کو امن و امان کے لئے مقصوص کرکی ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس چاہت کو خوش کرنا چاہا جس کا ان کا نفس متمنی تھا نیز ان کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہا تجربے ہنر کو پروان چڑھاتے ہیں اقل مند کو حکیم بناتے ہیں اور بردبار کی بردباری میں دعفہ کرتے ہیں اسراء و معراج کی حدیث میں موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تمہاری امت میں روزانہ پچاس نمازوں کی استطاعت نہیں ہے میں نے اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے اور بنی اسرائیل کو بری طرح جھیلا ہے اس لئے تم اپنے رب کے پاس جاؤ اور اس سے اپنی امت کے لئے تخفیق مانگو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے رجوع کرتے رہے یہاں تک کہ جب بار نے کہا اے محمد آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا میرے پاس فیصلہ کو بدلہ نہیں جاتا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے تم پر ام کتاب یعنی لوح محفوظ میں فرد قرار دیا ہے ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ ہے اس لئے وہ ام کتاب میں پچاس ہیں مگر وہ تمہارے اوپر پانچ فرد ہیں اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالی کا یہ فضل ہے کہ وہ رات و دن میں پانچ نمازیں پڑھے اور اس کے لئے عجر میں پچاس نمازوں کے برابر ہوں اے اللہ تیرے فضل و کرم اور جود و احسان پر تیرے لئے حمد ہے اتنی بات ہوئی اللہ آپ پر رحم کرے آپ درود و سلام پڑھے مخلوقات کے سردار اور اہل اسلام کی قدوہ پر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے چنانکہ اللہ نے فرمایا بے شکر اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ درود نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریعت پر جیسا کہ تم نے درود نازل فرمایا آلی ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریعت پر جیسا کہ تم نے برکت نازل فرمایا آلی ابراہیم پر یقین انتون یہ ہے قابل تعریف اور عظمت والا ہے اے اللہ تو خلفہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی اور باقی تمام صحابہ کرام اور تعوین سے راضی ہو جا اور ان سے راضی ہو جا جو قیامت کے دن تک اچھی طرح ان کی پیروی کری اور ان کے ساتھ ہم سے راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور سخاوستی اے رحم الرحمن اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطاق فرما اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اتمنان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ اے جلال و اکرام و علی اے حیو اے قیوم تو خادم حرمین شریفین کو توفیق سے نواز اے اللہ انہیں اور ان کے ولی احد کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہترین بدل عطا فرما اے اللہ تو ان کی کوشش میں برکت دے ان کا مقصد پورا کر اور ان کا حامی معین اور مذہار ہو جا اے اللہ غم زدہ مسلمانوں کا غم دور کر مصیب زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر قرداروں سے قرد ادا کر اور ہمارے بیماروں اور ان کے بیماروں کو شفا دے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش الكریم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض و رب العرش العظیم اے اللہ یا جل جلال والاکرام یا حی یا قیوم تیری پناہ لینے والا طاقتور ہے تیری تعظیم عظیم ہے تیرے نام مقدس ہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ تو غزہ میں ہمارے اپنوں اور بھائیوں کے لئے ہو جا اے اللہ تو ان کی حفاظت کر ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے اور ان کے اوپر سے اے اللہ ہم تیری عظمت کی پناہ لیتے ہیں کہ وہ نیچے سے اچھک لیے جائیں اے اللہ تو ان کے شکستہ کو جوڑ دے ان کی کمزوری پر رحم کر اور تمام معاملات میں ان کا انجام بہتر بنا اے رب العالمین اے اللہ تو اپنے دشمن اور ان کی دشمن کی گرفت فرما اے طاقتور اے غلبہ والی اے اللہ مسجد اقصاء کی حفاظت کر اور اسے تاقیامت بلند و بالا اور معزز رکھ اے اللہ تو تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر بنا اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کی عذاب سے ہمیں پناہ دیں اے اللہ ہمارے مریدوں کو شفایاب فرما مسیبت زدوں کو آفیت عطا فرما ہمارے مردوں پر رحم فرما اور تو ہم میں سے کمزوروں کے لئے ہو جا اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما ہمارے گناہوں کو دھول دے ہمارے دعا قبول فرما ہماری حجت کو ثابت فرما ہمارے دلوں کو ہدایت دے ہماری زبانوں کو درست کر دے اور ہمارے دلوں کے کینے کو نکال دے اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کوئی بغد نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کی عذاب سے ہمیں بچا پاک ہے تیرہ رب حزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور سلام ہے مرسلین پر اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے